اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اِنَّ اللَّهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُسَلُّونَ عَلَى النَّبِي يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا سَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْلِيمًا اللہم صل على سیدنا ونبینا وشفینا ومعولانا محمد وعلا آل محمد وبارک وسلم محترم خواتین حضرات السلام علیکم پیام صبح کے ساتھ ایک بار پھر حاضر میں ہوں آپ کا مذبان انیق احمد آپ اور ہم جانتے ہیں کہ روزانہ آپ کی خدمت میں حاضر ہوتے ہیں قرآن کریم کی مختلف آیات پر گفتگو ہوتی ہے ہمارے ملک کے ممتاز علماء تشریف لاتے ہیں اور قرآن کریم کی آیات کو بلکل واضح اور بلکل سہل انداز میں ہمیں سمجھا دیتے ہیں کہ کیا مانا اور مفاہیم ہیں اللہ تعالی ہمیں کہاں دیکھنا چاہتا ہے اور ہمیں کیسا دیکھنا چاہتا ہے خواتین حضرات ہمارے معزز علماء اللہ انہیں سلامت رکھے ہماری علمی کمی کو دور فرما دیتے ہیں جمعہ اور ہفتہ دو دن سوال و جواب کے لیے ہوتے ہیں آپ کے سوالات ہمارے معزز مفتیان عظام کے جوابات وہ اس لیے دو دن کہ ہمارے ذہنوں میں کوئی کنفیوجن باقی نہ رہے کوئی ابحام نہ رہے خاص طور پر ہماری نوجوان نسل کے ذہنوں میں کوئی ابحام نہیں رہنا چاہیے ہمارے معزز مہمان تشریف لاتے ہیں اور یہ جو ذہنی الجھنے ہیں گتھیاں ہیں انہیں سلجھا دیتے ہیں خواتین وزرات آج ہم بات کروائیں گے اپنے ایک معزز مہمان سے جو تشریف لائے ہیں لاہور سے کراچی آئے ہوئے تھے اتفاقا ہم نے پکڑ لیا اور وہ ان کو ہم آج اپنا کراچی میں ہم نے مہمان بنایا ویسے آپ انہیں لاہور سے ہمارے ساتھ دیکھتے رہتے ہیں اس سے پہلے کہ میں تعرف کر رہا ہوں اپنے معزز مہمان کا آج کی آیت آج کی آیت سورہ آل عمران کی آیت نمبر ایک سو تین ہے بڑی مشہور آیت ہے گفتگو میں رہتی ہے زمان زدہ خاص و عام وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَوْا وَلَا تَفَرْقُوا سے شروع ہوتی ہے اللہ کی رسی کو مضبوطی سے پکڑ لو تفرقہ نہ ڈالو اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے تفرقہ سے کیا مراد ہے اختلاف اور تفرقہ میں کیا فرق ہے اختلاف کیا ہمیشہ مضموم رہنے والی چیز ہے یا نہیں وغیرہ 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 پھر اللہ تعالیٰ اپنے احسانات گنوا رہا ہے کہ دیکھو تم کیا تھے تم دشمن تھے ایک دوسرے کے میں نے کیا کیا ہے کہ تمہارے دلوں میں محبت ڈال دی اور فَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَا تمہیں کیا ہوا میں نے اپنی نعمت کی شکل میں تمہیں بھائی بھائی کر دیا عوص و خجرج کی لڑائیاں صدیوں پر مشتمل وہ بھی ہمیں یاد ہیں اور ہم پڑھتے ہیں کہ کس کس طرح یہ جو دشمن تھے ایک دوسرے کی جانوں کے اور نسل در نسل لڑائیاں چلتی تھیں کیسے یہ دوست بن گئے خواتین حضرات جوڑیں گے حالات حاضرہ سے کہ یہ آیت ہم سے کیا کہہ رہی ہے ہماری ذمہ داریاں کیا ہیں بائنڈنگ فورس کیا ہے کیا قرآن صاحب قرآن عصوہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمارے پاس موجود ہے پھر ہمارے روئیے کیا ہیں ہمارے علماء کے روئیے کیا ہیں یہ شیرازہ بندی امت کی کیسے ہوگی یا کیسے ہو سکتی ہے اس کے طریقے کیا ہوں گے حکمت عملی کیا ہوگی ایک چیز ہوتی ہے حکمت عملی دوسری چیز ہوتی ہے عملی حکمت کیا دونوں میں کوئی فرق ہے خواتین و حضرات امت کو قریب آنا چاہیے امت کو جڑنا چاہیے بہت ساری باتیں اس زیل میں ہم کریں گے سیکھیں گے ہمارے معزز مہمان محترم ڈاکٹر محمد حمد لکوی صاحب سے خواتین و حضرات ڈاکٹر حمد لکوی صاحب کون آپ سے واقع نہیں ہمارے ملک کا جانا مانا نام پڑھاتے ہیں پنجاب یونیورسٹی میں دین ہیں اور ہمیشہ ہم ڈاکٹر صاحب سے سیکھتے ہیں ڈاکٹر صاحب کراچی میں خوش آمدید پیام صبح میں خوش آمدید آپ تشریف لائے آپ کا بہت شکریہ آغاز کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے باورکت نام سے سورہ آل عمران اور آیت نمبر ایک سو تین اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اُبَعْتَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ أَلَيْكُمْ اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً اِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانًا وَكُنْتُمْ عَلَى شَفَاحُ فُرَةٍ مِّنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ صدق اللہ العظيم سب مل کر اللہ کی رسی کو مضبوط پکڑ لو اور تفرقے میں نہ پڑو اللہ کے اس احسان کو یاد رکھو جو اس نے تم پر کیا ہے تم ایک دوسرے کے دشمن تھے اس نے تمہارے دل جوڑ دیئے اور اس کے فضل و کرم سے تم بھائی بھائی بن گئے تم آگ سے بھرے ہوئے ایک گڑھے کے کنارے کھڑے تھے اللہ نے تم کو اس سے بچا لیا اس طرح اللہ اپنی نشانیاں تمہارے سامنے روشن کرتا ہے شاید کہ ان علامتوں سے تمہیں اپنی فلاح کا سیدھا راستہ نظر آ جائے صدق اللہ العظيم محترم ڈاکٹر حمال لکی صاحب کے خدمت میں اس سے پہلے کہ ہم رکھیں آج کے پرگرام کے حوالے سے پہلا سوال اس سے قبل کوئیز کل کا سوال یہ تھا کہ فیرون کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے درست جواب سورہ آراف میں آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے کس جنگ میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کو شہید کیا گیا جنگ بدر میں یا جنگ اہد میں یا جنگ خندق میں جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-27-009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈرس فی ایس ایڈ دنیا ٹی وی ڈاٹ ٹی وی ہمارا اس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارڈس ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194 حضرت قبلہ ارشاد فرمائیے سورہ آل عمران آیت نمبر ایک سو تین انتہائی اہم آیت قرآن کریم کی ہر آیت ہی اہم ہے قرآن کریم کی لیکن یہ اللہ تعالی کیا فرما رہا ہے وَا تَسِمُوا بِهَبْ لِلَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اللہ کی رسی کو مضبوطی سے تھام لو اللہ کی رسی سے کیا مراد ہے ارشاد بسم اللہ الرحمن الرحیب بہت شکریہ انک صاحب اللہ تعالی نے سورہ آل عمران کا یہ حصہ جس میں یہ آیت موجود ہے اس میں بطور خاص آپ یوں کہہ لیجئے کہ خیر امت کو تنظیمی ہدایات دی ہے سبحانہ اللہ اور اس میں پھر اگلی آیات میں خیر امت کی بات بھی ہے کن تم خیر امت کہ تم بہترین امت ہو اب چونکہ سیادت اور قیادت بنی اسرائیل سے چھین کے امت مسلمہ امت محمدیہ کو دے دی گئی تھی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لہذا ان کے لیے آپ دیکھتے ہیں کہ سورہ باقارہ کے اندر بھی اور سورہ آل عمران کے اندر بھی تنظیمی ہدایات دی گئی ہیں کہ کس طرح سے ایک پاکیزہ معاشرے کی تشکیل کرنی اس میں جب سب سے امپورٹنٹ چیز ہے کہ آپ کسی معاشرے کو جب تشکیل دینا چاہتے ہوں یا ایک پاکیزہ معاشرتی زندگی کی بنیاد ڈالنا چاہتے ہوں تو اس میں سب سے پہلی بات یہ ہے کہ لوگ دلوں میں ایک دوسرے کے لیے قدورتیں نہ رکھیں اگر لوگ ایک دوسرے کے لیے سنسیری نہیں ہیں ایک دوسرے کے خلاف سوچتے ہیں تو آپ اس طرح سے ایک بھیڑ کو ایک رش کو ایک مجمع کو ایک اٹھا تو کر سکتے ہیں ایک ملت نہیں بنا سکتے ہیں لہذا یہ آیت اس دور کے بارے میں بھی جس دور میں یہ آیت نازل ہو رہی تھی مدینہ طیبہ کے اس ماحول میں جس میں آپ نے انٹرو میں ذکر کیا کہ جس میں اتنی لڑائیاں لڑی گئیں اور وہ کلچر لڑائیوں کا کلچر تھا اصل میں شاید ہم آج اس کلچر کو سمجھنے سے قاسر ہوں کہ کس قدر وہ یعنی مشکل دور تھا جس کو قرآن کہتا ہے کہ تم آگ کے گڑے کے کنارے پہنچ چکے تھے اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس سے بچا لیا گویا جب آگ ہوتی ہے تو وہ آگ ہوتی ہے اس میں سب جل رہے ہوتے ہیں لیکن آگ کے گڑے کا کنارہ کہ یوں گرے کہ یوں گرے اور جب گر گئے تو پھر ختم ہو گئے تو اصل میں اس میں اس بات کی طرف بھی اشارہ ہے کہ اس وقت میں اس دور میں جب امت اور انسانیت بالکل ختم ہونے ہی والی تھی اور تباہی و بربادی کے دھانے پر پہنچ چکی تھی تو اس کی واپسی کا آغاز ہو گیا فان قادہ کو منہا اس کی واپسی ہو گئی اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ جب قوم میں اپنے معاشرت کے اعتبار سے اپنی سیاست کے اعتبار سے اپنی معیشت کے اعتبار سے اپنی نظام فکر کے اعتبار سے بہمی محبت اتحاد اور الفت کے اعتبار سے اور یہ گانگت کے اعتبار سے جب وہ زوال پذیر ہوتی ہیں اور زوال کا شکار ہوتی ہیں تو دو میں سے ایک نتیجہ نکلنا لازمی ہوتا ہے اللہ کے قرآن کا یہ فیصلہ ایک نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ وہ قومیں تباہ و برباد ہو جاتی ہیں اللہ تعالیٰ چھے اقوام کا ذکر بار بار قرآن حقی میں فرماتا ہے جو تباہ و برباد ہونے والی قوموں میں سے وہ تھی جن کا تعلق جزیرہ العرب کے ساتھ تھا لہٰذا ایک تو نتیجہ وہ نکلتا ہے دوسرا نتیجہ یہ نکلتا ہے کہ واپسی ہو جائے اس میں خوشخبری بھی ہے آئندہ آنے والی ہدایات بھی ہیں اور یہ بتایا جا رہا ہے کہ تم نے اگر آئندہ اس انجام سے بچنا ہے اور واپسی ہوئی ہے تو کس وجہ سے ہوئی ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے وجہ سے ہوئی ہے اب اگر واپسی ہوئی ہے اور اس کو تم نے قائم رکھنا ہے تو پھر تمہیں ایک کام کرنا پڑے گا کہ وَعَتَسْمُ بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا اب ماضی کے جو حالات تھے اس کے مقابلے میں اللہ تعالیٰ نے فَاسْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ اِخْوَانَ اس کا تعلق یعنی اتنی بڑی نعمت کے ساتھ ہے کہ جہاں لڑائیوں کا کلچر ہو انیق صاحب اور لوگ ایک دوسرے کے ساتھ صرف ایک دو چار دن کے لیے نہیں لڑ رہے ہوں بلکہ ایک ایسے لڑائیوں کے سائیکل میں پھس گئے ہوں صدیوں کا حمل کہ مجبور ہیں کہ انہوں نے لڑنا ہی لڑنا ہے ان کے پاس ان کی غیرت اور ان کی انا ان کو ٹکنے نہیں دیتی اب وہ ایک دوسرے کے ساتھ وہ دشمن ہے اور اس آگ سے وہ صرف اگر ہم جنگِ بوعاث کی بات کریں یوس اور خزرج کی بات آپ نے کی یا بنو بکر اور بنو تغلب کی بات جو مکہ مکرمہ کے اندر لڑائیوں ہی تو صدیوں تک چلی یہ صرف حجاز کا مسئلہ نہیں تھا پھر اس کے ساتھ آہستہ آہستہ حلیف قبائل ملتے چلے جاتے تھے یہ پورے عرب کی آگ تھی اور پورا جزیرت العرب اس لڑائیوں کے کلچر میں پھسا ہوا تھا اس سے اسلام نے نکالا اس کی طرف اشارہ کر کے حکم یہ دیا جا رہا ہے اب اگر اس کو آپ لوگوں نے پرپیچول بنیادوں پر ہمیشہ کی بنیادوں پر سسٹینبل گراؤنڈز کے اوپر اس کو اگر آپ نے رکھنا ہے اور اس کو اس اتحاد کو اس اتفاق کو اس محبت کو جاری رکھنا ہے ایک تو اس نعمت کا ادراک کریں کتنی بڑی نعمت ہے جیسے سورہ ہے انفعال کے اندر اللہ تعالی نے فرمایا کہ اگر آپ یعنی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو خطاب فرمایا یہ اتنا بڑا کام ہوا ہے اور اتنا بڑا انقلاب برپا ہوا ہے کہ آپ روح زمین کا خزانہ خرچ کر دیتے تو بھی آپ ان کے دلوں میں محبت نہیں ڈال سکتے تھے ولیکن اللہ بینہو اللہ نے ان کے دلوں کے اندر یہ اللہ کا انعام ہے اللہ کی نعمت ہے اب اس کو اگر جاری رکھنا ہے تو اس کے لیے ایک ہی طریقہ ہے اعتصام بحبل اللہ اب یہ صرف اعتصام بحبل اللہ نہیں ہے اگر ہم صرف اعتصام بحبل اللہ کی بات کریں تو یہ آدھی بات ہوگی پوری بات ہے جمیعا یعنی جڑنا بھی ہے حبل اللہ کے ساتھ اور سارے اکٹھے جڑنا ہے حبل اللہ آپ نے پوچھا کیا ہے حبل اللہ سے مراد قرآن حکیم ہے ایک تفسیر اس سے مراد دین ہے دوسری تفسیر سارے احکام شریعت ہیں تیسری تفسیر کہ اس کے ساتھ جڑا رہے انسان تو اس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے خود یہ تفسیر منقول ہے آپ نے مسلم شیر کے حدیث ہے آپ نے قرآن کو حبل اللہ کہا آپ نے فرمایا جہاں فرمایا دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں تو آپ نے فرمایا ان میں سے احدہما کتاب اللہ ان میں سے پہلی چیز جو ہے وہ کتاب اللہ ہے وَهُوَ حَبُلُ اللَّهُ اور وہی اللہ کی رسی ہے گویا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کو سپیسیفائی کر دیا کہ یہ ہے اللہ کی رسی اور پھر آپ نے اس کی تشریح یوں بھی فرما دی کہ آپ نے فرمایا کہ جو من تمسک ابھی جو اس کے ساتھ جڑا رہے گا کان علی الہدہ وہ ہدایت پر رہے گا ومن تارکہ جو جس نے اس کو چھوڑ دیا کان علی الضلالہ وہ شخص جو ہے گمراہی پہ ہو گئے یہ میار ایک بتا دیا تو حبل اللہ سے مراد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی ایک روایت ہے جس میں حبل اللہ الممدود ایک مضبوط رسی اللہ کی اس قرآن کو کہا گیا ہے اسی طرح ایک اور حدیث ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ بھی صحیح حدیث ہے کہ آپ ایک دن باہر تشریف لائے صحابہ اکرام بیٹھے ہوئے تھے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اب شیرو اب شیرو اب لوگ آپس میں جب صحابہ اکرام بیٹھتے تھے دین کی باتیں کرتے تھے اور ان کا مذاکرہ جاری رہتا تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم گویا ان کو دیکھ کے خوش ہوئے اور آپ نے فرمایا اب شیرو اب شیرو خوش ہو جاؤ خوش ہو جاؤ یعنی خوش خبری کی بات اب وہ سارے پوچھنے لگے کہ کون سی خوش خبری وہ حیرانوں کے پوچھا دیکھا استفسار بھری نگاہوں سے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا اللہ الہ الا اللہ کیا تم لوگ گواہی نہیں دیتے کہ اللہ کے علاوہ کوئی الہ نہیں نکاہت دیتے ہیں فرمایا اور یہ گواہی نہیں دیتے کہ میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کا رسول ہوں کہتے ہیں جم گواہی دیتے ہیں تو گویا یہی وہ بنیاد تھی جس کی بنیاد پر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خوش خبری فرما رہے تھے پھر آپ نے اس کی وضاحت فرمائی آپ نے فرمایا کہ یہ قرآن رسی ہے حبل بھی رسی کو کہتے ہیں اور سبب بھی رسی کو کہتے ہیں فرمایا اس کا ایک سرہ اللہ کے ہاتھ میں ہے ایک سرہ تمہارے ہاتھ میں ہے اس کے ساتھ تم جڑے رہو اگر جڑے رہو گے تو دو گارنٹیاں اللہ کی طرف سے ہیں ایک تو یہ کہ لن تضلو اور دوسی ہے ولن تحلکو بعدہ ابدا ایک تو اس کے بعد تم کبھی گمراہ نہیں ہوگے اور ایک کبھی برباد نہیں ہوگے گویا ایک اس اتحاد یہ گانگت محبت اور پیار کی فضاء جو ہے اس کو جاری رکھنے کے لیے ایک مستقل بنیادوں پر جاری رکھنے کے لیے ایک نسخہ بتایا جا رہا ہے اور وہ ہے اعتصام بحبل اللہ جمعیان سب اکٹھے مل کر اس اللہ کی رسی سے جڑ جاؤ اب یہ اعتصام جو ہے یہ بڑی ایک عجیم بات ہے یہ عثمہ سے ہے عثمہ عربوں کے کلچر میں اس جتھے کو کہا جاتا تھا جو جتھا کسی فوج کی یا کسی گروہ کی حفاظت پر معمور ہوتا تھا اور وہ چاروں طرف سے کوارڈینیٹ کر کے اور اپنی ایک خاص قسم کی کوارڈینیشن کے ساتھ جب وہ پروٹیکشن کو اور حفاظت کو یقینی بناتا تھا اس کو عثمہ کہا جاتا تھا تو وعتصمو بحبل اللہ کا مطلب یہ ہوگا کہ اس طرح سے آپس میں مل کے جڑ کے ایسا جتھا بناو کہ تم دین اسلام کی حفاظت بھی کرو اللہ کے قرآن کے ساتھ جڑے رہو اس طرح جڑو گے تو ایک وہ تصور معاشرے کا نکلے گا جو اللہ کریم کو اس مدینہ کی ریاست میں بھی مطلوب تھا اور قیامت تک کے لیے تمام مسلمانوں سے مطلوب ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اور پھر بات اسے میں بحبل اللہ ہے جمیعوں جمیعہ تنہا تنہا نہیں مل کر جماعت کی شکل میں ایک ہو جاؤ فوراں ولا تفر رکو اب یہاں پر یہ فرقہ فرقہ نہیں ہونا پھر جیسے آپ نے فرمایا کہ ماضی کی مثالیں قرآن کریم بیان فرماتا ہے جو لوگ فرقوں میں تبدیل ہوئے بڑھ گئے تو ان کی ہوا بھی اکھڑ گئی وہ چلے گئے وغیرہ وغیرہ اچھے یہاں پر ایک سوال میں رکھنا چاہ رہا ہوں کہ تفر رکو فرقہ بازی دین فرقہ بازی کی مضمت کرتا ہے لیکن اختلاف کی تو مضمت نہیں کرتا اختلاف کو تو بلکہ ایک رحمت قرار دے رہا ہے دیکھیں اختلاف رائے جو ہے نا وہ رحمت ہو نہ ہو یہ فطری چیز ہے ممکن نہیں ہے کہ انسان جس جگہ پہ رہتے ہوں وہاں اختلاف نہ ہو یہ ممکن ہی نہیں ہے اگرچہ اس کے بارے میں ایک حدیث بیان کی جاتی ہے اختلاف امتی رحمتن اور اس کے بارے میں محدثین کا خیال ہے کہ یہ حدیث صحت کے درجے کو نہیں پہنچتی میرے خیال میں اس پر بحث کرنے کی ضرورت نہیں ہے کیونکہ اختلاف ایک فطری چیز ہے کوئی معاشرہ اختلاف رائے کے بغیر ہوتا ہی نہیں لہذا اگر کوئی اختلاف کسی جگہ پہ ہو تو یہ تو کہا ہی نہیں گیا کہ آپس میں تمہیں اختلاف نہ کرنا اصل بات ہے ولا تفرقو آپ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے نہ ہوں جدہ جدہ نہ ہوں اور جب انسان جدائی ڈالتا ہے تو وہ اختلاف کی بنیاد پر بھی ہو سکتی ہے بغیر اختلاف کیے بھی ہو سکتی ہے اصل میں جدائی ایک بالکل عملی چیز ہے اور یہ بالکل الگ چیز ہے اس کا تعلق اختلاف ہونے یا نہ ہونے کے ساتھ نہیں ہے اس کا تعلق لوگوں کے باہمی جڑنے اخوت اور بھائی چارے کے ان جذبات یا پھر بغض و حسد کے جذبات کے ساتھ ہے آپ کے اندر کوئی اختلاف نہ ہو کسی سے رائے لیکن آپ کے دل کے اندر حسد آ جائے کوئی دشمنی آ جائے اور اس اختلاف رائے کی باہمی یگانگت کے باوجود اب دیکھ لیں کہ جو جنگ بوعاث کی بات کر رہے تھے عوص اور خضرج میں تو یہ لڑائیاں کسی نظریہ کے بنیاد پر تھوڑی تھی یا بنی بکر اور بنی تغلب کی لڑائیاں نظریہ کے بنیاد پر تھوڑی تھی صدیوں چل رہے ہیں لیکن کوئی نظریہ نہیں تھا صرف اس ماحول کے اندر وہ فسے ہوئے تھے اس سائیکل کے اندر کسی کو قبائلی حمیت کا مسئلہ تھا کسی کو کسی کا بدلہ لینا تھا کہ انتقام کی بات تھی کبھی وہ جیسے کہتے ہیں کہ کبھی گھوڑا آگے بڑھانے پہ جگڑا بلکل ایسے ہی پانی پینے پلانے پہ اور گھوڑا آگے بڑھانے پہ تو کوئی بھی وجہ تفرقو کی ہو سکتی ہے اس کی واحد وجہ اختلاف نہیں ہوتی اختلاف بھی تفرقو کی وجہ ہو سکتی ہے اور بھی ہو سکتی ہے لہٰذا آپ نے جو سوال کیا کہ کیا اختلاف اس سے مراد ہے اختلاف ہرگز مراد نہیں ہے اختلاف رائے ہوتا ہے اور اختلاف رائے اگر کسی تفہیم دین کے لیے ہو یا کسی مسئلے کی تفہیم کے لیے ہو تو وہ ہوتا ہی رحمت ہے اس لیے کہ جب آپ علم کی گریں کھولنا چاہتے ہیں اور علم کی کشہدہ راہوں پہ چلنا چاہتے ہیں تو اس میں آپ مختلف راہوں پہ جانا اور مختلف چیزوں کو اس میں سمونا یہ ایک حسن ہے کسی بھی معاشرے کا لہذا اس حسن کی نہ اسلام حوصلہ شکنی کرتا ہے اور نہ اس کے بارے میں مسلمانوں کو یا کسی بھی انسان کو مورد الزام ٹھہراتا ہے مورد الزام انسان اس وقت ٹھہرتا ہے جب وہ آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہوتا ہے لوگوں سے ٹوپتا ہے اور انسانیت کو توڑنے کی کوشش کرتا ہے سبحان اللہ سبحان اللہ تو یہ کوئی مضموم عمل نہیں ہے اختلاف لیکن جیسے آپ نے بات فرمائے کہ یہ اختلاف علمی اختلاف ہو تعبیرات کا فق ہو سکتا ہے لیکن کسی کے اخلاص پر شک نہ کیا جائے ایک بات تو یہ دوسری بات یہ کہ کیا علمی اختلاف صحابہ اکرام اللہ اکبر کیسے کیسے اکابر ان کے ماہ بین نہیں ہوا ہوا لیکن سامنے والی کی رائے کو اہمیت دی کیا اہمہ کے ماہ بین اختلاف نہیں ہوا علمی اختلاف جیسا آپ نے بات فرمائی لیکن سامنے والی کی بات کو اس کی علمی تعبیر کو اہمیت دی گئی حالات تبدیل ہوتے چلے گئے گرد پڑتی چلی گئی لیکن اس سے پہلے کہ میں آگے آؤں میں ذرا سے پیچھے جانا چاہتا ہوں قرآن کریم بینڈنگ فورس جیسا آپ نے بات فرمائی حبل اللہ اللہ کی رسی قرآن کریم جو اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یہ جو رسی ہے یہ ہم سے چھوٹ تو سکتی ہے ٹوٹ نہیں سکتی ٹوٹ نہیں سکتی تو قرآن کریم کے ذریعے جڑاؤ کا عمل وہ کیسے ہوتا ہے جہاں تفرقہ بازی کی بات ہو آج ہم دیکھتے ہیں پوری عمت کا حال اس مملکت کا حال ہم سے زیادہ آپ جانتے ہیں عرب عجم وطنی تاثب لسانی تاثب نسبی تاثب وغیرہ 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 قرآن ان تاثبات سے کیسے ہمیں پاک کر دیتا ہے ارشاد لیکن سب سے پہلی بات تو میں آپ نے جو اختلاف والی بات کی کہ دوسرے کی رائے پہ شک نہیں کرنا چاہیے میں تو اس سے اگلی بات کرتا ہوں ارشاد کہ شک کرنا دوسرے کی رائے پہ تو یہ بلکل بہت ہی گھٹیا بات ہے اور بہت ادنا درجہ کی بات ہے لیکن جو شریعت ہمیں اصول دیتی ہے وہ یہ ہے کہ دوسرے کی رائے اگر کسی مسئلے کی تفہیم میں ہے تو آپ اگرچہ اس سے اختلاف رکھتے ہوں آپ کو کوئی اور سمجھ آئی ہے دوسرے کو کوئی اور سمجھ آئی ہے تو جتنی اہمیت آپ کی رائے کی ہے اتنی ہی اہمیت دوسرے نقطہ نظر کی بھی ہے سبحان اللہ اگر مثال کے طور پر کتنے ہی مسائل ایسے ہیں کہ متقدمین میں یعنی صحابہ اکرام کے باہم بھی اختلاف تھا اور اختلاف آج تک چلا رہا ہے علمی اختلاف اور ان علمی اختلاف یا عملی اختلاف کہہ لیں کہ کسی معاملے کی تفہیم میں آپ دیکھیں صحابہ اکرام کے درمیان بھی اختلاف ہو بعد میں علماء کے درمیان بھی دو نقطہ نظر موجود ہوں اور آج بھی اگر دو نقطہ نظر موجود ہیں آپ ایک نقطہ نظر کے حامل ہیں آپ دوسرے نقطہ نظر کے حامل ہیں تو مجھے یہ چاہیے کہ میں جو نقطہ نظر آپ کا ہے جس کو میں تسلیم نہیں کر رہا جب وہ تاریخ کے ہر دور میں موجود ہے تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اس نقطہ نظر کی اہمیت بھی اتنی ہی ہے جتنی میرے نقطہ نظر کی اہمیت ہے لہذا جب تک میں اس کو اتنی اہمیت نہیں دوں گا اس وقت تک ہمارا یہ آپس میں جو اختلاف ہے دشمنی بننے سے رک نہیں سکتا اختلاف دشمنی اسی وقت بنتا ہے جب آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میری رائے صحیح ہیں اور دوسرے شخص کی رائے جو ہے اس کو آپ بالکل درست ماننے کے لیے تج تیار نہیں ہوتے تو ان مسائل اور اس چیز کو حق و باطل کا مارکہ بنا لیتے ہیں اب حق و باطل کا مارکہ اس وقت بنتا ہے میں کہتا ہوں اس وقت بھی نہیں بنتا دیکھیں اس وقت بنتا ہے آپ کہیں کہ ایک آدمی رہنمائی لے رہا ہے مدینہ طیبہ سے دوسرا آدمی رہنمائی لے رہا ہے کسی اور شہر سے یا کسی اور جگہ سے تو آپ کہیں کہ جناب اب تو حق و باطل کا مارکہ ہے پھر بھی حق و باطل کا مارکہ اس لیے نہیں بنتا کہ آپ مدینہ طیبہ سے رہنمائی لے رہے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو رہنمائی بنائے ہوئے ہیں کوئی اور آدمی کسی اور کو رہنمائی بنا لیتا ہے تو آپ کا تو اختلاف ہی ختم ہو گیا اس کا سورس آف نالیج اور ہے اس سے بھی اختلاف کرنے کی اور ٹوٹنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے اس کے ساتھ لڑنے اور دشمنی کرنے کی کوئی ضرورت نہیں ہے آپ کو کلیر ہو گیا کہ وہ اس چیز کو مانتا ہی نہیں جس کو آپ مانتے ہیں اور اگر وہ آپ کی بات کو مانتا ہے اور اس کا اقرار بھی یہ ہے کہ میں مدینہ تجبہ سے رہنمائی لیتا ہوں اور آپ بھی وہاں سے رہنمائی لیتے ہیں اور وہ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتا ہے آپ بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت رکھتے ہیں تو اگر رائے میں اختلاف ہو گیا ہے تو اس میں کوئی حرج نہیں ہے اب دیکھیں صحابہ اکرام میں اختلاف ہوا اب دیکھیں حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی اور ساتھ ان کے ہیں حضرت عمار بن یاسر رضی اللہ تعالی عمار بن یاسر سترہ سال کے نوجوان ہیں اور عمر فاروق رضی اللہ تعالی ہو جو ہیں وہ صاحب الرائے آدمی آپ کو معلوم ہے کہ قرآن اللہ تعالیٰ قرآن بنا کے نازل کر دے گا اللہ اکبر فتیمم سعیدن طیبن کی آیت نازل ہو چکی تھی دونوں کسی ایسی جگہ پیتھے پانی نہیں تھا تیمم کا طریقہ معلوم نہیں تھا کیا کرنا اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ کی رائے یہ تھی کہ پورے جسم پر مٹی مل لی جائے فتیمم سعیدن طیبن پاکیزہ مٹی کا قصد کرو یہ اس کی عملی تصویر یہ ہوگی کہ ہم پورے جسم پر مٹی مل لے امار بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ کا خیال تھا یہ نہیں ہے ان کا خیال یہ تھا کہ نہیں آزائے وضو پر مٹی مل لی جائے تو یہ فتیمم سعیدن طیبن لہذا حضرت عمر بن یاسر نے وہ کیا جو وہ سمجھ رہے تھے عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے وہ کیا جو وہ سمجھ رہے تھے نماز پڑھ لی دونوں نبی کریم صلی اللہ تعالیٰ کے پاس حاضر ہو گئے اختلاف سامنے رکھا یہ یہ کہہ اب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ تو عمر بن یاسر رضی اللہ تعالیٰ سے کہا کہ تمہیں اس کی بات مان لینی چاہیے تھی کہ کیوں نہیں تمہیں اس کی بات مانیت بڑا تھا نہ ان سے کہا کہ اس کی بات جو ہے قریب تھی قریب ترین زیادہ صحیح تھی اس کی بات مان لیتے بلکہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اتنا ہی کر لیتے تو کافی تھا آپ نے تیمم کر کے دکھا دیا اور آپ نے دو ہاتھ مارے اور مٹی جھاڑی اور سر چہرے پہ اور یہاں ملی آپ نے فرمایا اتنا ہی کافی تھا اب اس کا مطلب یہ ہوا کہ ان دونوں کی بات کو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے انڈورس فرما دیا اب جب انڈورس کر دیا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ کسی بھی کتاب و سنت کی کسی بھی تعلیم کو کسی بھی حکم کو کسی بھی نس کو سمجھتے ہوئے اگر اختلاف ہو جائے سمجھ میں تو کوئی حرج نہیں ہو قریضہ والا واقعہ لے لیے کہ نماز اثر قریضہ جا کے پڑھ دی اب آدھے لوگوں کا خیال یہ تھا کہ یہ اس لیے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا کہ راستے میں پڑھی ہی نہیں جا سکتی قریضہ میں ہی ہوگی اور کچھ لوگوں کا خیال تھا کہ جلدی جانے کے لیے آپ نے فرمایا تھا جلدی ہم نہیں پہنچے راستے میں وقت ہو گیا نماز تو پڑھ نہیں آدھے لوگوں نے نماز راستے میں پڑھی آدھے نے وہاں جا کے پڑھی دونوں کی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے درست فرمایا اس کا مطلب یہ ہوا کہ اختلاف جتنا مرضی ہو جائے اگر وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی باتوں کو سمجھنے کا اختلاف ہے یا اللہ کے قرآن کو سمجھنے کا اختلاف ہے تو یہ اختلاف انشاءاللہ رحمت ہی ہوگا اس لیے کہ اگر آپ آپس میں مختلف فی بھی ہیں اور نیک نیت ہیں اور نیک نیتی سے کر رہے ہیں تو آپس میں اختلاف کے باوجود آپ دونوں کا عمل اللہ کے ہاں قابل قبول ہوگا شبان اللہ یعنی اختلاف کے آداب ہوتے ہیں جو ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے تعلیم کرتا ہے اللہ اکبر میرے نزدیک میری بات درست ہے لیکن اس بات کا بھی امکان ہے کہ آپ کی بات بھی درست ہو بالکل صحیح اللہ اکبر اللہ اکبر تو اس محبت سے اور دلوں کی کشادگی سے گفتگو ہونی چاہیے اس سلسلے میں اس سے پہلے آپ کچھ فرمارے دوسرا حصہ اگر اصل میں آپ کے سوال سوال کا یہ تھا کہ ہم تو صرف ایک اختلاف نہیں کبھی قبائلی حمیت کی بنیاد پر کبھی علاقائی نسبت کی بنیاد پر ہم تو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ دشمنیاں کرتے ہیں اور تفرقو جو ہم جدائی ڈالتے ہیں اور آپس میں ٹکڑے ٹکڑے ہوتے ہیں ان کی مضمت قرآن کر رہا ہے اختلاف کی مضمت نہیں کر رہا اب یہ جو جب ہم بات کرتے ہیں کہ یہ اختلافات جس کی طرف آپ نے اشارہ کیا کہ علاقائی اختلاف بھی ہو سکتا ہے اور کسی بھی طرح کا اس کو شریعت نے کہا ہے اسبیت یہ ہے اسبیت اور اسبیت اصل میں لوگوں کو ٹکڑوں میں جدہ جدہ کرتی ہے اور وہ اسبیت ضروری نہیں مذہبی طور پر مسل کی طور پر اسبیت ہو آج آج کل یہی سمجھا گیا ہے کہ شاید جو فرقہ واریت ہے صرف مذہبی ہوتی ہے یہ جو آپ نے سوال کے اندر رکھا یہ بالکل درست رکھا کہ یہ فرقہ واریت اور اسبیت یہ علاقائی بھی ہوتی ہے یہ نسلی بھی ہوتی ہے جو عربوں کے اندر لڑائیاں ہوتی تھے وہ نسلی اسبیت تھی اور نسلی اسبیت کی وجہ سے وہ سارا کچھ چلا تھا اور یہاں بھی ہو رہا ہے یہ بلوچی ہے یہ سندھی ہے یہ پنجابی ہے یہ پختون ہے یہ جو لڑائیاں ہیں یہ وہی فرقہ واریت ہے عرب اجم عرب اجم کی بات ہے یہ وہی اسبیت ہے ملک کی سطح پر ہم واضح طور پر بڑھ گئے ہیں بلکل وہ جو بٹھ دے ہیں یہ وہی تفرقو ہے جس سے منع کیا جا رہا ہے جس سے منع کیا جا رہا ہے یہ ایک طرح سے دین سے بغاوت ہے جس سے منع کیا جا رہا ہے قرآن اور صاحب قرآن کیا اس عمل سے خوش ہوتے ہیں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لَيْسَ مِنَّا مَنْ دَعَا إِلَى الْعَسْبِيَّةِ جو گروہ بندی کسی بھی طرح کی گروہ بندی کی طرف بلاتا ہے وہ ہم میں سے ہے ہی نہیں اب وہ کرتا کیا ہے کہ وہ ایک گروہ بنا کے اس کی طرف لوگوں کو بلا لیتا ہے باقی ملت سے توڑ لیتا ہے اب جب باقی ملت سے آپ ٹوٹ گئے تو جس نے بھی جس بھی بنیاد پر اس عصبیت کی طرف بلایا وہ عصبیت غلط ہے سوائے ایک عصبیت کے اور وہ عصبیت کیا ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ جڑ جانا یہ اعتاصمہ بحبل اللہ جمعین یہ وہ عصبیت ہے کہ اس ایک عصبیت کو آپ اگر all over the world اور تمام مسلمان تک پھیلا دیں تو یہ اخوت اور بھائیچارے کی وہ فضاء پیدا کرے گی کہ جس سے انسانیت بھی اپنے دائرے میں رہے گی اسلام بھی اپنے دائرے میں رہے گا اور ملت کا وہ تصور ابرے گا جس تصور کے لیے اصل میں قرآن میں ہدایات دیگا جوان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ اب یہ جو عصبیتوں کا دائرہ ہے یہ کہنے ویسے یہ بڑا ہوتا چلا جا رہا ہے وقت گزرنے کے ساتھ ساتھ جو بات تھی مسلقی اختلافات وہ زرا پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں خدا کا شکر ہے کہ وہ پیچھے ہٹتے چلے جا رہے ہیں آمین بلجہر ہاتھ کہاں باند کے نماز پڑھنی ہے یہاں ہاتھ بننا ہے ہاتھ کھول کے نماز پڑھنی ہے سرکارت علم صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر انداز سے ہر طریقے سے نماز پڑھ لی آپ نے ہاتھ یہاں بھی باندے آپ نے ہاتھ کھول کے بھی نماز پڑھ لئے اللہ تعالی نے قیامت تک کے لیے اپنے محبوب کی ہر سنت کو محفوظ کر لیا اللہ اکبر اللہ اکبر میں ایک بات یہاں پر اور عرض کروں یہ بات ہم نے کبھی بھی نہیں کہی کسی پروگرام میں لیکن آج میرے ذہن میں اچانک یہ بات ابھی آپ سے گفتگو کے نتیجے میں آئی اور کم لوگ جانتے ہیں یہ بات ڈاکٹر اسرار احمد صاحب علیہ الرحمہ کون ان سے واقف نہیں کتنا بڑا نام اس ملک کا ڈاکٹر اسرار صاحب ہمارے پروگرامز میں بے پناہ آئے سو ڈیر سو پروگرام ہم نے ان کے ساتھ کیے ڈاکٹر اسرار صاحب نے ایک دن کہا کہ میں ہنفی ہاتھ یہاں بان کے ہم نماز پڑھتے ہیں وغیرہ وغیرہ لیکن انہوں نے کہا کہ انیق میاں کبھی کبھی میں ہاتھ چھوڑ کے بھی نماز پڑھتا ہوں کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اللہ کے رسول کی سنت ادا ہو جائے صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم تو یہ چیزیں نکلنی چاہیئے ارشاد بس اس میں میں یہ سمجھتا ہوں کہ جو درست طرز عمل ہے وہ یہ ہے کہ جس چیز کو آپ سنت سمجھتے ہیں اس کے ساتھ جڑنا چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ اور سنت دراصل ہے کیا اس کے لئے جستجو آخری وقت تک جاری رہنی چاہیے سبحان اللہ سبحان اللہ جس چیز کو آپ سنت سمجھتے ہیں اس کے ساتھ جڑے رہیں اور اصل سنت کیا ہے اس کے ساتھ ساری عمر جستجو رکھیں موت تک یہ ہیں ہمارے ذمہ اور اگر ہم غلط بھی ہوں گے تو انشاءاللہ اللہ تعالی کے ہاں ہم گناہگار نہیں ہوں گے اور اگر کوئی غلطی وہ تو سمجھ کی غلطی ہے سمجھ کی غلطی انشاءاللہ وہ معاف ہے لیکن اگر ہم دیدہ دانستہ اور اپنی مرضی سے کوئی چیز جانتے بوچتے ہوئے بھی اس کے خلاف کریں گے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کا معلوم ہے قرآن کا معلوم ہے اور ہم یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے سے نہیں ہوتا یہ ہے اصل وہ بات جو ہم اس بنیاد پر کرتے ہیں کہ معلوم تو ہے مجھے لیکن یہ میرے حالات میری گراؤنڈ ریالیٹیز یہ اجازت نہیں دیتی میں یہ نہیں کر سکتا یہ میری مجبوری ہے تو اس کے بارے میں قرآن نے تو بڑا واضح قرآن سورہ نور کے اندر اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کی مخالفت کرتے ہیں وہ ڈر جائیں اور بچ جائیں اس بات سے کہ ان کو کوئی فتنہ پہنچے یا پھر ان کو کسی عذاب علیم کا شکار ہو جائیں تو یہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی کسی بات کا علب ہو جانے کے بعد ان کی مخالفت کرنا یہ تو اللہ تعالیٰ کے عذاب کو دعوت دینے والی بات اور پھر لوگ خامخہ بہانے بنا کے کچھ علمی مشغافیاں کر کے جان بوجھ کے صرف نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت سے دور ہونے کے لیے بہت سارے ہیلے استعمال کرتے ہیں تو اس کے لیے قرآن کہتا ہے قد یعلم اللہ الذین یتسللون منکم لبادہ اسی آیت کے شروع میں اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اللہ کو خوب معلوم ہے کہ تم میں سے کون کون آنکھ بچا کے نکل جاتا ہے اللہ اکبر یعنی جو 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 چکر دینے کی کوشش کر رہا ہے اللہ کو سب معلوم لہذا اگر نیک نیتی موجود ہے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے ساتھ تمسک کی جستجو موجود ہے اللہ کے قرآن کو سمجھنے کی اس کے ساتھ جڑنے کی جستجو موجود ہے جتنے مرضی غلطی تفہیم کی رہ جائے انشاءاللہ اللہ کے ہاں قابل قبول سبحان اللہ سبحان اللہ جانتے بوچھتے ایک چیز ایک علم آ گیا میرے پاس اس کے باوجود میں اس علم سے روگردانی کروں یہ قابل غرف تھے یہ بات ٹھیک ہے بلکہ ایک سوال جو سوال پوچھے جائیں گے اس میں سے ایک سوال یہ بھی ہے کہ جتنا تمہارے پاس علم تھا اس پر عمل کیا کی نہیں اور آگے پہنچایا کی نہیں پہنچایا اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اللہ ہو اکبر اچھا ڈاک صاحب دو تین باتیں میں چاہ رہا ہوں کہ جلدی جلدی کیونکہ وہ ختم ہو رہا ہے آپ سے سیکھ لیں آج دنیا بڑھ چکی ہے نیشن اسٹیٹ کا تصور آ گیا ہے جن تعصبات کی آپ نے بات کی اس ذائل میں میں یہ بات کر رہا ہوں اٹھاون اسلامی ریاستیں ہیں مسلمان ریاستیں کہلی جائیں انہیں دنیا بھر میں اپنے اپنی باؤنڈیز میں رہتے ہوئے امت واحد کا تصور وَا تَسِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِعَوْ وَلَا تَفْرَقُوا تو سیاسی حالات وغیرہ وغیرہ یعنی ایک نئی چیز نئی چیز تو نئی بہت پرانی چیز ہے لیکن ہمارے پاس ذرا دیر میں آئی پولٹیکل ایکانومی اب یہ پولٹیکل ایکانومی کی بات ہوتی ہے ایک بات سب سے پہلے پاکستان کا بھی نعرہ لگ جاتا ہے اور جو کہ جو دین کی روح ہے اس سے متصادم یہ ایک نعرہ علماء نے فرمایا ایسی صورت میں اٹھاون اسلامی کی سیٹس کی صورت میں ہم ہم امت واحدہ کی شکل اختیار کرتے ہوئے ہم جزد واحد ہیں نا ہم کلمہ گو ہیں ایک لڑی میں پروئے ہوئے ہیں تذبیق دانوں کی طرح ہیں وغیرہ 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 ایسی صورت میں ہم کس طرح اعتصام باللہ کر سکتے ہیں ایک بڑے کینوز کے ساتھ ارشاد دیکھیں اس میں سب سے پہلی بات تو یہ ذہن میں رکھنی چاہیے کہ یہ آیت ہم سب سے جو تقاضہ کر رہی ہے اور تمام امت مسلمان سے وہ ملت کی سطح پر سوچنے جی سمجھنے اور عمل کرنے کا تقاضہ کر رہی ہے سبان اللہ لہٰذا جب ہم اس آیت کو اور اس طرح کی جتنی آیات ہیں جو اتحاد و اتفاق اور اعتصام بھی حبل اللہ کی بات کرتی ہیں اور فرقہ واریت سے بچ کے اور گروہ بندی سے اور ٹکڑے ٹکڑے ہو یعنی ہونے سے بچتے ہوئے ایک ملت بن کر رہنے کی جتنی تعلیمات ہیں پہلی تو بات یہ ہے کہ ہم اپنے ان چھوٹے چھوٹے دائروں سے نکل کر اس ملت کی سطح پر سوچ سبان اللہ جب ہم ملت کی سطح پر سوچتے ہیں تو پھر یہ نیشن سٹیٹ جو جس نے ایک نیشنلزم جس کو کہا جاتا ہے یہ ایک نئی جو قومی ریاستوں کا تصور ہے اس نے ہمیں جو ٹکڑوں میں تقسیم کیا ہے پھر یہ رکابٹیں بنتی ہیں اب یہ جو ایک قوم بنتی ہے اگر ہم کہیں گے کہ پاکستانی ایک قوم ہے اور سعودی ایک قوم ہے ایرانی ایک قوم ہے افغانی ایک قوم ہے جب ہم اس طرح سے سوچتے رہیں گے تو ہم کبھی بھی ایک ملت نہیں بن سکتے یہی وہ فرقہ واریت ہے جو آپ علاقائی بنیاد پر کہہ لیں یا آپ نسلی بنیاد پر کہہ لیں کسی بھی بنیاد پر کہہ لیں نیشن سٹیٹ جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا کہ ان کی جمعیت کا ہے ملک و نصب پر انحصار قوت مذہب سے مستحقم ہے جمعیت تیری یعنی جب تک ہم یہ نہیں سمجھیں گے کہ ہماری جو آپس کے اندر جو لائزون بنتا ہے یا ہمارا آپس میں جو ایک برادری بنتی ہے جو ایک ملت بنتی ہے وہ مذہب کی بنیاد پر بنتی ہے وہ دین کی بنیاد پر بنتی ہے نظریہ کی بنیاد پر بنتی ہے وہ ان جغرافیائی اور سیاسی لکیروں کی بنیاد پر نہیں بنتی جو ایک بات ہوگئی اب اس سے آگے بڑھتے ہوئے آپ نے جو سوال کیا کہ کیا ان جغرافیائی اور سیاسی تقسیم کے باوجود ہم ایک ملت بن سکتے ہیں بلکل بن سکتے ہیں اس لیے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جو ہمیں ریاست مدینہ کا تصور دیا ہے اس کے بھی مختلف علاقے تھے اور مختلف علاقوں کے مختلف نگران مقرر کیے ہوئے تھے اور خاص طور پہ جب خلافت علاہ من حاج النبوع نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے بعد آنے والے جو خلافاء راشتین ہیں انہوں نے جب اسی دین کو قائم کیا ہے اور ریاست مدینہ کے حدود بڑی ہیں تو حضرت عمر فاروق رضی اللہ ان کے دور میں گیارہ صوبے تھے اور گیارہ صوبوں کے اندر ہر ایک کے اندر اپنا اپنا امیر اور گورنر موجود تھا لہٰذا سیاسی طور پر یا جغرافیہی طور پر ایک دوسرے سے بود ہونا یا ایک دوسرے سے تقسیم ہو جانا یہ اس ملت کے تصور کو ختم نہیں کرتا اگر ہم نظریہ کی بنیاد پر اکٹھے ہوں اور کسی موقع پر جب فرد کا مفاد معاشرے سے ٹکراتا ہے تو معاشرے کے معاشرے کے مفاد کو ترجیح دے دی جائے فرد کی بنیاد بجائے یہ شریعت اسلامیہ نے اسی کو ترجیح دی ہے لہذا جس طرح فرد کے اور معاشرے کے مفادات ٹکرائیں تو فرد کی بجائے معاشرے کو ترجیح ہے بعینی ہی ایک گروہ کے مفادات دوسرے گروہ سے ٹکرائیں ٹھیک تو ترجیح ملت کو ہے نہ کہ ان ملکوں کو لہذا یہ سارے کے سارے ملک اگر ملت کی سطح پر سوچ کے اور ان کے حکمران ملت کی سطح پر فیصلے کریں اور ملت کے مفاد کے خلاف کوئی فیصلہ نہ کریں بھلے وہ کسی ایک آدھ ملک کے خلاف بھی ہو جائے ملت کا نقصان نہ ہو اگر اس سطح پر سوچیں تو پھر یہ جغرافیہی اور سیاسی کیوئی تقسیم یہ ہمارے ملت کے تصور کو عملی جامعہ پہنانے میں رکاوٹ ہرگز نہیں ہے اس کے باوجود ایک پوری دنیا کے اوپر ملت اسلامیہ کا ایک دور واپس آ سکتا ہے اور ہمیں ایک ملت بن سکتے ہیں سبحان اللہ سبحان اللہ یہ دین کا فلسفہ ہے خلاصہ ہے مغز ہے جو آپ نے بیان فرما دییا لیکن ایک طریقہ کار ہوتا ہے جیسے میں نے انٹرو میں ایک بات ارز کی تھی حکمت عملی عملی حکمت دو الگ الگ چیزیں ہیں پہلی بات چھوٹا سا سوال آپ کے خدمت میں کہ جو بات آپ نے فرمائی کیا پوری پورے مسلم گلوب میں کہیں یہ بات نظر آ رہی ہے آپ کو کہ یہ سوچ کہیں رائج ہے نمبر ون ہمیں نظر نہیں آتی وہ بات جو آپ نے ابھی ہمیں تعلیم کی میرا سوال صرف یہ ہے سلوشن وے آؤٹ وہ وے آؤٹ کیا ہے اس وقت ہم جیسے میں نے ایک بات کی تھی وی پورٹیکل ایکانومی میرے مفادات ہیں میرے ملک کے مفادات ہیں سب سے پہلے پاکستان کی بات ہوتی ہے نیچرزم کی بات ہو رہی ہے آج ایران کسی اور طرح سوچتا ہے سعودیا کسی اور طرح سوچتا ہے کوئت کسی اور طرح سوچتا ہے ملیشیا انڈونیشیا پاکستان اللہ حاضر قیاس ہم نے اپنے اپنے مفادات کو اپنے سینوں سے لگا رکھا ہے لیکن جو بات آپ نے فرمائی یعنی جو اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے جو آپ کو مطلوب ہے ہم تو اس کے خلاف جا رہے ہیں آپ جو بڑے کینوز کی بات کر رہے ہیں کیا مسلمان ریاستوں کے حکمران اس انداز سے سوچ رہے ہیں اور اگر وہ نہیں سوچ رہے تو ایسے حکمرانوں کے تعلق سے اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کیا فرماتے ہیں دیکھیں جی اس کا جواب تو آپ نے اپنے سوال میں ہی دے دیا کہ وہ یقینا نہیں سوچ رہے ہیں اب جب نہیں سوچ رہے تو اس کے بارے میں دیکھیں یہ جو زوال ہے یا جو ہمارے امت مسلمہ کے اوپر جو مشکل حالات آئے ہوئے ہیں اور ہر جگہ پہ جو ایک ایک ملک کر کے ہم لٹتے چلے جا رہے ہیں اور ایک ایک ملک ہمارا تباہ برباد ہوتا جا رہا ہے آپ دیکھیں ایک ملک کے اوپر ایک مصیبت آتی ہے تو دوسرا ملک سمجھتا ہے ہمارے اوپر تو نہیں آئی ٹھیک افغانستان میں دس لاکھ ہمارے کلمہ گو یہ کلمہ گو وہ ان کا خون اتنا سستہ تھا افغانستان کی بات ہو تو ہم سمجھتے ہیں کسی اور کا مسئلہ ہے شام کی بات ہو تو کسی اور کا مسئلہ ہے ارکان کی بات ہو کسی اور کا مسئلہ ہے جب ہم انس کو اپنا مسئلہ ہی نہیں سمجھتے اور ہمیں یہی سوچ سمجھائی جاتی ہے اور ہماری جو ہر نیشن سٹیٹ کے اندر یہی سوچ ہوتی ہے کہ ہم اپنے ملک کی فکر کریں اور ہم دوسروں کی فکر لنگ کریں تو چند کام بتا رہے ہیں جب میں دیکھیں ایسی صورتحال کی ہی اکاسی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمائی تھی حضرت زوبان رضی اللہ علیہ وسلم حدیث آپ کے ذہن میں آ جائے گی فوراً جو بڑی معروف حدیث ہے جس میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ہم آیا کہ دنیا کی اقوام تمہارے اوپر اس طرح ٹوٹ پڑیں گی جس طرح بھوکے جو ہیں کھانے پر ٹوٹ پڑتے ہیں اور وہ کیوں ٹوٹ پڑیں گے ہمیں کم ہوں گے نہیں تم میں وہن پیدا ہو جائے تم میں وہن پیدا ہو جائے اور وہن کیا ہے اللہ ہو اکبر حب الدنیا و قراحیت الموت یہ جو آپ پولٹیکل اکانوی کی بات کر رہے ہیں وہ یہی تو ہے حب الدنیا و قراحیت الموت دنیا کا فائدہ اور کہیں ہم مر نہ جائے ہمیں پتھر کے دور میں نہ پہنچا دیا جائے ہمیں یہ نہ ہو جائے ہمارے حالات خراب نہ ہو جائیں خراب بھی ہوتے جا رہے ہیں مرتے بھی جا رہے ہیں لٹتے بھی جا رہے ہیں ملت کا نقصان بھی ہوتا جا رہا ہے کبھی بازو کٹ گیا کبھی دوسرا پاؤں کٹ گیا کبھی در اور ہم لگے ہوئے ہیں اسی بات پہ اصل بات یہ ہے کہ حکمران اگر نہیں کر رہے تو وہ اللہ کیاں پکڑے جائیں گے عوام الناس نہیں کر رہے تو وہ اللہ کیاں پکڑے جائیں گے بات جب ہم ملت کی کرتے ہیں تو اس کے ذمہ دار بنیادی طور پر تو حکمران ہی ہیں لیکن عوام الناس کی سطح پر بھی جو بول سکتا ہے وہ بول لے جو کہہ سکتا ہے وہ کہے اور جو لکھ سکتا ہے وہ لکھے جیسے اکوال نے کہا تھا کہ یہ گھڑی محشر کی ہے تو عرصہ محشر میں ہے پیش کر غافل عمل کوئی اگر دفتر میں ہے میں اور آپ جو یہ باتیں کر رہے ہیں ہماری باتیں بھی اس تاریکی کے اندر اپنی حصے کی شمعہ جلانے کے مترادف ہے کہ ہم لگے رہیں لہٰذا امت کو جہاں کہیں ہمیں موقع ملے اس امت کو امت کی سطح پر سوچنے کی عادت ڈالیں جب ہم امت کی سطح پر سوچنے کی عادت ڈالیں گے تو پھر انشاءاللہ اللہ تعالی اس سے بہت سارے وی اوٹس بھی نکال لے گا اور بہت سارے حل بھی نکلیں گے جب ہر شخص امت کی سطح پر سوچنا شروع کر دے گا تو ایک ایسا اجتماع وجود پذیر ہوگا کہ ہم چاہے جغرافیائی سطح پر مختلف مقامات پر رہ رہے ہوں اگر ہماری سوچ یہ اقصان ہو جائے گی اور اعتصام بحمل اللہ جمعین کی عملی تصویر ہو جائے گی تو انشاءاللہ عملی طور پر ملت کا تصور بھی قائم ہو جائے گی سبحان اللہ اور اس میں خواہ ہمارے کتنے ہی علمی اختلافات ہوں وہ ہمارے گھر کا معاملہ ہے ہمارے بیج میں بیج ہمارا ایک ہے تنہ ہمارا ایک ہے اس میں کہیں بھی کفر موجود نہیں ہے ہم سب اللہ سے اور قرآن سے محبت کرتے ہیں کچھ بڑی بات ہی ہوتے جو مسلمان بھی ایک ہم اپنے رسول سے بے پناہ محبت رکھتے ہیں ہم بیج ایک تنہ ایک ہمارا اگر ہمارے شاخوں میں فروئی وہ فرا کہتے ہی شاخوں ہیں تو فروئی اختلافات اگر ہیں تو ان کو پسے پوچھ ڈال کر کیا ہم ملت کی سطح پر جو آپ نے بات فرمائی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ کفر ملت واحد کفر کو ملت واحد اللہ کے رسول فرما رہے ہیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہم فرقوں میں بٹے ہوئے ہیں ہم کیا کومن ڈیفینس یا کومن فورن افیرز کومن کرنسی کومن کریکلم کیا یہ پیدا نہیں کر سکتے اور اگر اس کو بیس تیس چالیس پچاس سال اس پر عمل کر لیں تو ہمارے وہ جو بچے اور بچیاں جو آگے بڑھ رہے ہیں امت کی سطح پر چالیس پچاس سال میں ہم کتنا آگے کھڑے ہوئے ہوں گے لیکن تو ہی نادا چند کلیوں پر قناعت کر گیا ارشاد اصل میں نا سر جی یہ جو ملت کا تصور ہے نا یہ فقہی بنیادوں پر نہیں قائم ہوتا سبحان اللہ سبحان اللہ یہ ملت کا تصور جو ہے یہ سیاسی گروپنگ ہے کفر کے خلاف جی لہٰذا اس کو آپ دیکھیں مثال ایک میں دیتا ہوں اور اکثر میں دیا کرتا ہوں کہ آپ عبداللہ بن عبی کی مثال لے لیں اب وہ شخص جو ہے رئیس المنافقین تھا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہر شخص کو معلوم تھا کہ یہ دشمن ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہا اور اس نے دشمنی کی انتہا کی اللہ تعالی نے جب غزوہ بنو مستلق سے واپس آ رہے تھے تو اس وقت تو اس نے بڑی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم شان میں حضرہ ارزا سرائی بھی کی اللہ تعالی نے پوری سورہ منافقون میں اس کا پوری پلیننگ کا کچھا چھٹھا کھول دی اب جب مدینہ طیبہ آ گئے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا گیا عمر فاروق رضی اللہ علیہ وسلم نے کہا دیگر صحابہ اکرام نے کہا اس کو مار دیں ادرب انہوں کا حاضر خبیث ادرب انہوں کا حاضر منافق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ نہیں فرمایا کہ اس کو منافق نہ کہو یہ بھی نہیں فرمایا اس کو خبیث نہ کہو کیونکہ وہ خبیث بھی تھا اور وہ منافق بھی تھا لیکن آپ نے فرمایا قتل نہیں کرنا کیوں نہیں کرنا کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم لوگ باتیں کریں گے کہ محمد کریم صلی اللہ علیہ وسلم اپنے ساتھیوں کو قتل کر رہے ہیں اب یہاں سوچنے کی بات انیق صاحب یہ ہے کہ وہ ساتھی تھا نہیں تھا وہ تو دشمن تھا لیکن کافروں کے مقابلے جو مسلمانوں کا گرہ بن رہا تھا اس میں وہ ساتھی تھا کافروں کے مقابلے میں جو گروپنگ ہو رہی ہے اس میں ملت اسلامیہ کا وہ فرد تھا اس لیے اس میں سے جب آپ کسی کو مارنا شروع کر دیں گے اس میں آپ کسی کے خلافت کے کھڑے ہو جائیں گے تو وہ ملت کا تصور ختم ہو جائے گا کافروں کو شہ ملے گی کہ لوگ یہ مسلمان تو آپ اس میں لڑ رہے ہیں لہٰذا یہ پولیٹیکل فوٹنگ ہے پولیٹیکل فاؤنڈیشن ہے وہ سیاسی گروہ بندی ہے کفر کے مقابلے میں ایک ملت کا تصور قائم کرنا نہ کہ فقی بنیادوں پر ایک دوسرے پر فتوے لگا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ یہ بڑا کام ہے یہ بڑا کینویس رکھنا چاہیے چھوٹے چھوٹے پاکٹس نہیں بنانے چاہیے ہیں ڈاکسر میں آپ کا بڑا ممنون ہوں بڑا شکر گزار آپ تشریف لائے حضر روایت آج بھی ہم نے آپ سے بہت سیکھا خواتین حضرات بقیہ مکمل ہمارے پرگرام کا بہت ساری گفتگو مزید ہو سکتی ہے اس آیت کے زہل میں لیکن بنیادی نکات ڈاکسر صاحب نے عطا فرما دیئے انشاءاللہ مزید گفتگو ہوگی ان موضوعات پر کسی اور پرگرام میں اور یہ گفتگو ہوتی رہتی ہے کہ اللہ اور اللہ کی رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں کہاں دیکھنا چاہتے ہیں ہمیں کیسا دیکھنا چاہتے ہیں وَا تَسِمُوا بِهَبْ لِلَّهِ جَمِعًا وَلَا تَفَرَّقُوا کے زہل میں بہت ساری باتیں آج ہوئیں فرد کی سطح ہو یا اجتماعی سطح ہر شخص کو خواہ اس کا تعلق ایک عام کلاس سے ہو یا اس کا تعلق ایلیٹ کلاس سے ہو وہ حکمران ہو اپنے حصے کا کام کرتے رہنا چاہیے ڈاکسر نے بات فرمائی کہ اپنے حصے کی شما جلاتے رہنا چاہیے یہ ہے ذمہ داری ہماری باقی اس کائنات کو کی فکر اللہ تعالیٰ کو ہم سے زیادہ ہے بس ہمیں اپنے حصے کا کام کرنا ہے مرتے دم تک قویز کل کا سوال یہ تھا کہ فیرون کا ذکر قرآن کریم کی کس صورت میں آیا ہے درست جواب سورہ آراف میں آج کا سوال نوٹ فرما لیجئے کس جنگ میں سرکار دعالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے چچا حضرت امیر حمزہ رد اللہ تعالیٰ انہو کو شہید کیا گیا غزوہ بذر میں یا غزوہ اہد میں جو درست جواب آپ سمجھتے ہوں روانہ فرمائیے ہمارے فون نمبرز ہیں 009-221-345-27009 ہمارا دوسرا فون نمبر ہے 009-221-343-00980 ہمارا ای میل ایڈرس ps.adunyatv.tv ہمارا ایس ایم ایس کا نمبر 3031 اور ہمارا وارش ایپ کا نمبر ہے 0092-321-825-0194 وقت قرآن درازی کا حضرت ایک پرچی نکال کر آج کے ونر کے نام کا اعلان فرما دیجئے بہت نیچے سے پرچی نکالی ہے آج ڈاک صاحب نے ڈاک صاحب آج کے ونر ہیں قاضی محمد اکرم اقبال نگر عارف والا زلہ پاک پتن قاضی محمد اکرم صاحب پاک پتن سے اقبال نگر سے زلہ پاک پتن زلہ پاک پتن آپ کی خدمت پر دنیا ٹی وی کے جانب سے دینی کتب پر مستعمل گفٹ ٹیمپر آپ کے گھر بزر یہ کوریئر روانہ کیا جا رہا ہے آپ کو بہت بہت مبارک ہو اختتام ہوتا ہے پیام صبح کا روزانہ ایک قول پر اور وہ قول ہوتا ہے صاحب نحج الولاغ امیر المومنین حضرت علی مرتضی کرم اللہ وجہو کا آپ فرماتے ہیں کہ سب معاملے تقدیر کے آگے سرنگو ہیں یہاں تک کہ کبھی تدبیر کے نتیجے میں موت آ جاتی ہے سب معاملے تقدیر کے آگے سرنگو ہیں یہاں تک کہ کبھی تدبیر کے نتیجے میں موت آ جاتی ہے سبحان اللہ سبحان اللہ اپنے محضبان انیق احمد کو کل تک کے لئے اجازت دیجئے خدا حافظ